آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی ردو ٹی وی اور میں ہوں حسنین نکوی امید ہے کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے آج تھوڑا سا زکام کی تھوڑا سی شکایت ہے اس لیے اس کو ذرا نظر انداز کیجئے گا اگر ناغوار گزرے تو آج ہم بات کریں گے بردہ فروشی پہ تو ملاحظہ فرمائیے شاہیت کے دور میں بردہ فروشی کا کاروبار ہر کہیں پھیل گیا جنگی قیدیوں کو غلام بنا کر بیشتے دے تھے بڑے شہروں میں نخاص یا بردہ فروشی کا بازار موجود تھا جہاں دور دراز کے ملکوں سے لائے وے غلاموں اور لانڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی انہیں گہاک بھیر بھکریوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر خریدتے تھے بعض اوقات غلاموں کی تعداد شہریوں سے بھی بڑھ جاتی تھی رستو نے غلاموں کو ریاست کے لیے ضروری قرار دیا تاکہ شہری روزمرہ کے کاموں سے آزاد ہو کر نظم و نسک کی طرف توجہ دے سکیں اشوریہ اور بابل میں آختہ کیے وے غلام محل سراؤں میں لانڈیوں کی حفاظت پر معمور تھے اسلامی ممالک میں انہیں خنسہ خاجہ سراؤ خوجہ شیخ کہہ کر بلاتے تھے رومہ میں غلاموں کی کسرت تھی بعض امراہ کے پاس سینکڑو غلام تھے جب کبھی کوئی غلام ظلم سے تانگ آ کر اپنے آقا کو قتل کر دیتا تو قاتل کے ساتھ اس کے گھر کے سارے غلاموں کی گردن مار دی جاتی تھی تہتر قبل مسیح میں سپارٹکس کی بغاوت تاریخ عالم کا ایک ولولہ انگیز باب ہے سپارٹکس نے بھگوڑے غلاموں کی فوج اکٹھی کی اور کئی برس رومہ کی فوجوں کو پے در پہ شکستیں دیتا رہا آخر مغلوب ہوا اور اسے اپنے چھ ہزار ساتھیوں سمیت میلوں تک سولیاں کھڑی کر کے ان پر گار دیا گیا عربوں نے ایران اور شام فتح کیے تو لاکھوں عورتوں اور مردوں کو لونڈی غلام بنا لیا بغداد، سامرہ، حلب اور دمشق میں بڑے وسیع پیمانے پر بردہ فروشی کا کاروبار ہونے لگا عرب بردہ فروش افریقہ کے سہلی علاقوں پر دھاوے کر کے ہر سال ہزاروں حبشی عورتیں مرد پکڑ لاتے تھے اور نخاص میں بیشتے تھے خلفہ بنو امیہ اور بنو عباس کے محلوں میں منتخب حسین لونڈیاں رکھی جاتی تھی بردہ فروش خوبصورت نوخیز لونڈیوں کو ناچ گانے کی تعلیم دلا کر عمرہ کی یہاں بیش دیتے تھے مکہ اور مدینہ ناچ گانے کے مرکز بن گئے جہاں کی تربیت یافتہ کنیزیں گرا قیمت پر بکتی تھی عربوں نے افریقہ کے شمال مغربی، سہلی علاقے، ہسپانیا اور سکلیا فتح کیے تو وہاں بھی بردہ فروشی کا کاروبار چمک اٹھا ازلائے متحدہ امریکہ کی آبادکاری کے دوران میں بردہ فروشوں نے لاکھوں حبشیوں کو وہاں فروخت کیا انہی حبشی غلاموں نے ازلائے متحدہ کے بنجر علاقے اپنا خون پسینہ ایک کر کے آباد کیے تھے ان کی اولاد سے آج بھی کروڑوں حبشی وہاں موجود ہیں روس میں غلام کھیتوں سے وابستہ تھے اور کھیت کے ساتھ انہیں بھی بیع کر دیا جاتا تھا اٹھارویں صدی کے اواخر میں دنیا بھر کے روشن خیال دانشوروں نے غلامی اور بردہ فروشی کے انصداد کی تحریک چلائی ڈین مارک نے سترہ سو بانوے میں غلامی کو خلاف قانون قرار دیا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے انگلستان نے بھی اٹھارہ سو ساتھ میں بردہ فروشی اور غلامی کا انصداد کر کے اس پرانی لانت کا خاتمہ کر دیا موسیقی